بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحقیقی ایک حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی امہ دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو دردہ سے کہا کہ کیا بات ہے تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کہ فلا اور فلا طلب کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو گرہ بار اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پان نہ کر سکیں گے اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو بور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا ہوں اس وجہ سے میں اپنے لیے مال و منصب طلب نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئیں تھیں کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کیا جاتے تھے اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناسب پر مقرر کیا جاتا تھا اور ان کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ ملتا تھا جس سے ان کا گزارہ آسان ہو جاتا تھا لیکن بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس زمانے میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے انہی میں سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ آخرت کے محاسبے اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے دنیا سے کم سے کم حصہ لیا جائے اور بس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھل کے رہیں گے اور جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ لات لیں گے وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پاننا کر سکیں گے دوستو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال اور جائے دات کم ہیں تو وہ اس کے لئے نقصان کی بات نہیں بلکہ اس کے لئے ایک طرح سے فائدہ مند ہی ہے کیونکہ اس کے مال اور اس کی جائے دات کی کمی آخرت میں اس کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی